اس وقت ہم سب عیدگاہ قبرستان بلگام میں آئے تھے نماز جنازہ پڑھنے کے لئے ہمارے لئے یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ شہر بلگام اور زل بلگام کے نامور اور جید عالم دین حضرت مفتی محمد قاسم صاحب انتقال فرما گئے آپ کا اڑ جانا ہمارے لئے ایک شریع طور پر شریع رہنمائی کرنے والا جو جید عالم دین تھے ہم سے رخصت ہوئے اس وقت علماء کا طبقہ سوگوار ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے جنت الفردوس میں عالی موچہ مقام عطا فرمائے اور ہمیں ہمیں اور ہماری قوم کو ان جیسا علمی رہبر جو جید عالم دین ہو جو فقی مسائل میں رہنمائی کرنے والا ہو ہمیں عطا فرمائے اور جو اس وقت ہمارے بڑے بڑے اکابر علماء ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو ان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت عیدگاہ میدان میں بلگام میں ہم لوگ تازیت حضرت مفتی قاسم صاحب رحمت اللہ علی کے جنازے میں شریک ہوئے ہیں حضرت کا انتقال پوری اہل بلگام کے لئے اور ذل بلگام کے لئے یہ بہت ہی زیادہ غمناک ہے اور بہت ہی زیادہ تقلیف پہنچانے والا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت کی مغفرت فرمائے حضرت حرقی کی معنو میں دیوبند کے ترجمان تھے اور دیوبند کے قابرین کی اور دیوبند کی تاریخ حضرت کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنی محسن انداز میں رکھا تھا کہ حضرت دعلم دیوبند کی ساری تاریخ مکمل طور پر سنا سکتے تھے اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مفتی قاسم صاحب قاسم رحمت اللہ علی کی مغفرت فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی قاسم صاحب رحمت اللہ علی ہمارے سفر کے حضر کے ہمارے جلوت کے اور خلوت کے ہر موقع کے ہر موقع پر ہماری رہبری اور رہنمائی کرنے والے اور ہم ان سے رہبری اور رہنمائی لینے والے تھے آج وہ ہمارے درمیان نہیں رہے ہیں اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے کروٹ کروٹ ان کو جنت میں داخل فرمائے ان کے اندر جو خوبیاں تھی اچھائیاں تھی اللہ وہ سب ہم سب کے اندر پیدا کرے ہم اس کی دعا کے ساتھ حضرت کے لئے دس بدعا ہیں کہ اللہ ان کو ہماری طرف سے بہترین بدل آتا فرمائے اسلام علیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت مفتی قاسم صاحب قاسمی رحمت اللہ علی جو دامت برکاتہ ہوں تھے کل رات جو ہے حضرت کا اچانک انتقال ہو گیا جس کے وجہ سے شہر بلگام ہی نہیں بلکہ پورا زلہ اور اطراف اور اکناف کے جو زلے ہیں جو سرحدی علاقہ ہے بلگام تمام کے تمام حضرت کے اس اچانک سا ارتحال پر جو ہیں سو گوار ہیں حضرت کے اندر بے شمار خوبیاں تھی جیسے کہ حضرت مولانا سعجی صاحب نے بھی فرمائی والی صاحب نے بھی فرمائی اللہ تعالیٰ آگے کے منزل حضرت کی آسان فرمائے اور یقینا یہ بلگام کے لئے ایک بڑا خادثہ ہے اللہ بلگام والوں کے لئے حضرت کا نعم البدل عطا فرمائے آمین آج ہمارے شہر بلگام میں ایک مشہور و معروف شخصیت عالم دین میں یہ کہوں کہ ایک اللہ والے کے اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور عالم کے موت مانی جاتی ہے اور موت تو ہر ایک کو آنا ہی ہے اور وہ میرے شاگل بھی تھے اور اس کے بعد تعلیم سلسلے میں وہ دیوون تک جا کر کے حافظ بھی ہوئے قاری بھی ہوئے اور مفتی بھی ہوئے اس کے بعد الحمدللہ ان کی سب سے بڑی خوبیہ تھی کہ وہ دنیا کے دوسرے جہمیلے میں نے اپنا کام بھلا اور اپنے مالے اپے دوسرے لپڑے جہمڑے میں اور دوسروں کے طرح نہیں رہتے تھے اور علمی صلاحیت ماشاءاللہ بہت اچھی اور امدہ تھی کتابوں کا ذوق تھا کتابیں کسر سے پڑھا کرتے تھے اور اللہ نے قوت حافظہ بڑا قوی دیا تھا اور تقریر بھی ماشاءاللہ فتاحت و بلاگت کے ساتھ کرتے تھے اور تقریر کے اندر بھی احادیث اور قرآن کے آیات کریمہ اور اشار کا بھرمار ہوتا تھا اور سمجھانے کے پوری کوشش کرتے تھے الحمدللہ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ سومر صلاح کے بھی بڑے پابند تھے تو اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ جنہوں نے جو آج ہم میں چھوڑ کر کی چلے گئے حالانکہ عمر میں ہم سے بہت چھوٹے تھے ہمارے شاگر تھے لیکن اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے اور پس ماندان کو صبرے مل دے اور انہوں نے جو باتیں قرآن حدیث کے روشنے میں عوام و ناظ کے ہم سب کے سامنے کئی ہے اس پر عمل کرنے کے توفیقات آمد و آخر و دعوان آنے اسلام علیکم مفتی قاسم صاحب ایک بہت ہی نیک بہت ہی پہنچے ہوئے عالم تھے ان کا رسوک اور ان کے رسوک کے وجہ سے شہر کے بڑے بزرگ اور بچے سب ان کے ساتھ میں جڑ کر کے اپنے آپ کو بہت ہی کمپورٹیبل محسوس کر دیتے ہیں انہوں نے تو اپنے کام کو انجام دیا لوگوں کی رہبری کی لوگوں کو دین کے طرف اللہ کے طرف لے جانے کی کوشش بہت کی اور ہم آج یہاں بیٹھیں مفتی عبدالعزی صاحب ہے باشہ حدث صاحب ہے مفتی عبادی علماؤں کی باجوں میں آج واج میں بیٹھیں بلگام شہر میں جو سالوں سے تیس چالیس بچہ سال سے جو اللہ کے راستے میں خدمت انجام کر رہے ہیں ایک ہی بات کہنا چاہوں گا میں کہ ہم اپنے عالموں کو یاد رکھیں ان کے بعد ان کے بچے ان کے گھر والے ان کے کیا حالات ہیں دو چار مہنے چھے مہنے میں ایک بار پوچھتا اچھ کرتے رہے اور ان کی زندگی ان کے خدمات کے بدرے میں ان کی زندگی میں ہم آسانی لانے کی کوشش کریں ہم سب مل کر کے ہم نہیں کہتے کہ ایک کرے دو کرے یا چار کرے ہم سب کی ذمہ داری ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم ہمارا شکریادہ کہنے کا طریقہ جو اللہ کو پسند ہے کوئی بھی عالم ہو چاہے پیشمام ہو چاہے باگی صاحب ہو چاہے حافظ ہو چاہے پھاری ہو چاہے مفتی صاحب ہو چاہے کازی صاحب ہو ہماری ذمہ داری کیا ہے عام لوگوں کی کہ ہم ان کی عزت اور ان کی یاد برقرار رکھے اور ان کے گھروانوں کا دھیان دکھے وہ ہمارے بچے ہیں ہماری بہنیں ہیں ہماری بیٹیاں ہیں انہیں کبھی محسوس نہ ہونے دے کہ ایک کے جانے سے وہ اکیلے ہو گئے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہم جڑے رہے کل ہم یہی بات کر رہے تھے وہاں پہ مرکز کے سامنے بیٹھ کر کے کہ اب ہماری ذمہ داری ہے کچھ دنوں تک ہم پوشتاش کریں ان کی زندگی آنے والی زندگی تھوڑا آسان کرنے کی کوشش کریں باقی ہے اللہ کے بارے سے الحمدلہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس صدق اللہ العظیم اس وقت میں ہمارا قابلین مشایخ موجود ہیں اور ان بڑوں کی موجودگی میں خاص طور سے حضرت مولانا ماشا صاحب قاسمی دامت برکاتہم حضرت مولانا محمد مصفی صاحب دامت برکاتہم حضرت مفتی عبدالعزی صاحب قاسمی نائب قاضی میرے شریعت کرناتک اور ہمارے شہر کے معروف مشہور شخصیت سید صاحب اور ان کے بھائی صاحب بھی احمیل صاحب اللہ ان تمام کی عمومت پر قطعہ فرمائے اور خاص طور سے ہمارے انہیں قابلین کا سایہ اس پورے خصوصاً شہر بلگام کے اوپر تعدیر قائم اور دائم فرمائے اور عمومت پر قائم دائم فرمائے اس وقت میں جو ہم سب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے درمیان شہر بلگام کی معروف مشہور شخصیت حضرت مفتی محمد قاسم صاحب قاسمی مرقد ہو جن کو ہم کل تک کل صبح تک دامت برکات دون مزید مزدوکن کہتے تھے اب ہماری آنکھیں عشقبار ہیں کہ ہم ان کو رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں اس عاجز کی تقریباً پچیس سال سے حضرت مفتی صاحب سے گفت و شنید اور ملاقات اور بات رہی ہے الحمدللہ اس عاجز نے اگرچہ عمر میں بہت چھوٹا ہوں ان سے عمل میں بھی علم میں بھی لیکن جب جب بھی ساجز نے حضرت مفتی صاحب کو آواز دی جس لائن سے بھی یا ان کو یاد کیا الحمدللہ ہر موقع پر انہوں نے اس کا مزور آجز کی حمد افضائی فرمائی اور مسائل کے تبار سے بھی اور دیگر کسی مشہورے کے تبار سے بھی انہوں نے میرے حمد افضائی فرمائی اور ہر وقت میں الحمدللہ اس خادم کے آواز پر لبے کہتے ہوئے ابھی چند ماہ قوی جائے ایک سال قبل ہی اسی مارچ کے مہینے میں چھے اپریل کو خانقہ فیضہ سالحین آجزہ کی سنگے بنیاد کے موقع پر حضرت مولان باشا صاحب دامت برکاتہ ان کی تو طبیعت خراب تھی علیل تھے بہت زیادہ دعوت ان کو بھی دیتی نہیں آسکے لیکن حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہ اور حضرت مفتی قاسم صاحب نواللہ مقدہم تشریف لائے تھے ما شاء اللہ اس جلسے سے بنیاد کے موقع پر انہوں نے جیسے کہ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں سلاسد بلاغت فساد ساری چیزیں عطا فرمائی تھی اور ما شاء اللہ اس وقت میں جو مہمان خصوصی تھے عزر ہند علم دیورن کے استاذ حضرت اکدس مولا محمد سلمان صاحب قاسمی نقشبندی بجنوری تو جب انہوں نے ان کی تقریر سنے تو رش کرنے لگ گئے اور انہوں نے کہا کہ واقعی دن لگتا ہے کہ جنگل جو ہے نا شیروں سے خالی نہیں ہوتا ہر جنگل میں کوئی نے کوئی شیر ہوا کرتا ہے اور انہوں نے بھی بہت دادو تحسین دی حضرت مفتی صاحب نواللہ مقدہو کی تقریر سن کر اور ما شاء اللہ ان کی سب سے بڑی جو خوبی تھی وہ یہ تھی کہ بروقت اور بربزن اشار چاہے وہ فارسی میں ہو اردو میں ہو چاہے وہ شخصیت پر ہو یا کسی موقع شناسی کی کسی جلسے جلوس کے موقع پر ہو الحمدللہ وہ کہہ ڈالتے تھے اور ما شاء اللہ حضرت کی جو انفرادی شخصیت وہ یہ تھی اور کیے کہ کوئی ان کے اندر نشون ما نامنہاگ نہیں بلکہ یہ سوئی والا مزاج اور جذبہ تھا مسائل کے اعتبار سے بھی اور دیگر ان کے خود اپنے انفرادی معامولات کے اعتبار سے بھی سوئی و صلات کے پابند تحجد اور موافر کے پابند اور خصوصاً تلاوت قرآن کے بہت زیادہ پابند میں نے خود بھی دیکھا ہے اور سنا بھی ہے بارہا ماشاء اللہ بس اب یہ ہے کہ جیسے ہمارے سید صاحب نے فرمایا کہ ایک علم کے جانے کے بعد تو یقیناً ہم سب کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے جب تک وہ عالم ہوتا ہے ہم ان کی قدر کرتے ہیں جانے کے بعد ان کے بھی بچوں کی خبر نہیں لیتے یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ کتا ہی ہے کہ ہم ان کی خبر نہیں لیتے ہیں ان کی خبر گری کرنے چاہئے ان کے اگر چھوٹے بچے ہیں تو ان کی تعلیم و تربیت کا نظام ان کے دگر گھر کے نظم و نصف کا انتظام یہ سب پورے شہر کی اور شہر کے علماء کی بھی اور شہر کے خواست حدمت میں یہ درخواست کریں گے کہ ان کے لیے سال سواب بھی کرتے ہیں ہم بھی کریں گے انشاءاللہ اور ان کے پاس امامگان کے کے لیے سب سے جمیر کی دعا فرمائیں اور ہمارے یہ صاحبین بیٹھے ہوئے دونوں شید میں عامدار صاحب دونوں بھائیوں سے عدوان گزارش کریں گے کہ آپ کی خاص طور سے ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ تمام یہاں کی عوام کو لے کر اور خاص طور سے ان کے لیے یا جتنے بھی جیسے شید صاحب نے فرمایا کہ چاہے ہوئے کوئی علم ہو حافظ ہو قاری ہو مفتی ہو قاضی ہو یا کوئی موزن ہو اگر ان کے جانے کے بعد میں ان کے گھر کے مسائل ہیں تو ان کی دیکھ رکھ کرنا ہی ہم سب کی ذمہ داری ہے تو میں بھی آپ تمام ہی اہلِ بلگام سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تمام کی ذمہ داری ہے کہ ہم جانے والوں کو یاد کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں جانے کے بعد میں ہمیں آنے والی ہماری نسلیں ہم کو یاد کریں گی تو ہم انشاءاللہ جانے والوں کو یاد کرتے رہے ہیں ہر طریقے سے ان کے گھر والوں کی بھی خبرگیری کرتے رہے اور جو ان کے اہلِ خانہ ہیں ہینا حدیث میں آتا ہے کہ بھئی اگر کسی کی باپ سے کسی کی دوستی ہے تو جانے والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کی اولاد کے ساتھ میں بھی ان کے ساتھ میں وہی رویہ اور وہی تعلق وہی محبت دھینی چاہیے جیسے کہ تم ان کے باپ سے ان کے چچا سے کیا کرتے تھے تو بس مقتصاب چلے گئے ہیں اب ان کے بچے ہیں ان کے اہل خانہ ہیں ان سے بھی ہمارا وہی تعلق وہی محبت قائم ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائیں اور حضرت والا کی قبر کو اللہ تعالی نور سے ملوئے فرمائیں ان کی قبر کو جنت کا باغیشہ بنائیں اور جنت میں علا سے علا مقام عطا فرمائیں ان کی بس مانددان اللہ تعالی سب جمل کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوان الحمدلہ رب العالمين سب جمل کی توفیق عطا فرمائیں سب جمل کی توفیق عطا فرمائیں موسیقی